در والد کو ملک اور قوم پر ترجیح نہ دیں آئین اور قانون نے سزا دی ہے تو اسے تسلیم بھی کریں آئین اور قانون کو اپنے تابع کرنے والوں کو پہلی دفعہ قانون کے تابع ہونا ناگوار گزر رہا ہے سوشل میڈیا پر ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ پینما میں پوری قوم کے سامنے انکشافات آئے مریم صاحبہ اور ان کے والد گرامی اور بھائیوں کے تضادات پر مبنی انٹرویوز ہم نے نہیں چلوائے تھے پردوس آشکوہ نے یہ بھی کہا کہ شہبان شریف صاحب قانون آپ کی آمد کا منتظر ہے امید ہے آپ اپنے بیچے اور دامانت کو بھی ساتھ لائیں گے ٹیلی گرافک ٹرانسفرز اور پاپڑ والے کے اکاؤنٹز بھرنے کا جواب نہیں آیا وزیر علاق عبر پختون خان محمود خان نے کہا کہ بہترین بجر پیش کریں گے جس میں عوام ترقیاتی کاموں سے متعلق خوشخبری سنیں گے سوات موٹر میں دو تین ماہ میں مکمل طور پر کھول دی جائے گی نئے سکول تعمیر کرنے کے بجائے پہلے سے موجود سکولز میں دوسری شفت شروع کریں گے وہ سوات میں جیونیوز کے نمائندے محبوب علی سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے یہ بہت کل وزیر علاق خبر پختون خواہ محمود خان ہمارے ساتھ موجود ہے اور آج عید کے اس موقع پر وہ اپنے علاقے میں جو علاقہ امائدین ہے ان سے عید مل رہے ہیں اور لوگوں سے مبارک بات بھی اصول کر رہے ہیں سر بہت بہت شکریہ جیونیوز کو وقت دینے کا اور آپ سے جانا چاہیں گے کہ سوات موٹر ویج ہے وہ کل گیا ہے اس عید کے موقع پر کیا کہنا چاہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ کی چینل کو عید کی مبارک بات اور اس کے علاوہ آپ نے سوات موٹر ویج کا ذکر کیا تو الحمدللہ سوات موٹر ویج میں کچھ کام باقی ہے بھی کل میں خود اس پہ آیا ہوں اور میں نے خود دیکھا انشاءاللہ جا کے جو بھی وہاں پر کمیاں انشاءاللہ اس کو پوری کریں گے اور میرے خیال میں انشاءاللہ دو تین مہینہ میں بلکل فولی طرح وہ کمپلیٹ ہوگے کل جائے گی انشاءاللہ بہترین بجڑ ہوگا اس میں عوام کی لئے بہت کچھ ہوگا انشاءاللہ اور ڈولپمنٹ کے حوالے سے انشاءاللہ صبح خیبر پختنخواہ کے عوام خوشیہ سنیں گے انشاءاللہ جہاں تک سکولز کا تعلق ہے تو نئی بیلڈنگ کے بجائے ہم جو ہمارے آلڈی ایسیٹس موجود ہیں سکول موجود ہیں اس میں ہم شام کے وقت کلاسز شروع کر کی مطلب اگر ایک سکول پرائمری ہے تو دوپیر کے بعد اس میں میڈل سکول کلاسز لی جائیں گی تو میرے خیال میں اگر ہم بیلڈنگ بنانے پہ چلا جائے تو ایک بیلڈنگ تقریباً پانچ سال لیتی ہے بننے میں اس سے بہتر ہے کہ جو آلڈی ہمارے پاس اگزیسٹنگ فیسلیٹی ہے ہم اس سے فائدہ اٹھائے باگ انشاءاللہ کالجز کے حوالے سے بھی پالیسی بنی ہوئی ہے اب تو کالجز بی ایس کی طرف گئی ہے تو انشاءاللہ اس پہ بھی فوک سے اس وجہ میں ان کے لئے